کسی کے اوپر چھوٹا سا ایک منتر بول دو اور بولتے ہی وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے گا بولتے ہی وہ تمہاری طرف کھنچا چلائے گا بولتے ہی وہ تمہارا اپنا بن جائے گا تمہارے پیار میں دیوانہ ہو جائے گا اگر پرپوز نہیں کر رہا ہے تو خود وہ تم کو پرپوز کرنے کے لیے تمہارے پاس چلائے گا یہ منتر اتنا شکتشالی ہے اور یہ وہ شکران کا منتر ہر کسی کو نہیں مل جاتا دوستوں آپ نے ویڈیو تو بہت دیکھیں ہوں گے ایک سے ایک آپ کو چمتکار ہونے کے دعوے دکھائے گئے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے آپ کا کام نہ ہوا ہو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اور اس میں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو اگر پتی پتنی کو بیچ میں اگر انبنم ہے اور اس کو وش میں کرنا چاہتا ہے کوئی کسی کو تو ترنت یہ منتر جو ہے وہ چرن کریں اور ترنت اس کا آپ کو لاب ملے گا اور آپ نے بہت سارے ویڈیو دیکھیں ہوں گے جس میں لوگ بتاتے ہیں ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کے اندر ہو جائے گا میں بول رہا ہوں یہ ویڈیو نہیں پورا ہو پائے گا اگر آپ اس کو سیکھ لیں گے دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور کر کے دیکھئے گا کیا اثر ہوتا ہے یا نہیں مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا چلیے دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی کو اگر وشکرن کرنا چاہیں تو آپ اس وشکرن کو اگر کرنا چاہتے ہیں کسی کو پانے کے لیے اور کسی کے ساتھ میں اپنا ریلیشن بنانے کے لیے اگر آپ چاہ رہے ہیں تو اس وشکرن منطر کا اچھرن کرئے گا بہت ہی شکتی شالی ہے میں سکرین کو پر بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کو لکھ کے رکھئے گا اور یاد کر لیجئے گا مگر طریقہ بھی سمجھ لیجئے گا کئی سے آپ کو بتاؤں گا دوستو اگر آپ نے گھرہلو تندر ویڈیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر ایک اوریجنل ویڈیو آپ کو مل جائے آپ کو ایک ناریل کا پورا گولہ لینا ہے جس میں کوئی داگ نہ لگا ہو اور اس میں اس کا پانی ہو دھیان تو سمجھ لیجئے گا اب آپ کو اپنی پریمی کا کا پریمی کا پتی کا یا پتنی کا کسی کا فوٹو سامنے رکھنا ہوگا اب آپ کو یہ چھوٹا سا منطر میں آپ کو اسکرین کو پر دکھاؤں گا اس منطر کو آپ اچھران کریں گے ایک ہزار آٹھ بار اور اس ناریل کے گولے کے اوپر فونکیں گے اور فوٹو کے ہی پاس میں آپ ناریل کے گولے کو پھوڑ دیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے فوٹو کو ہٹا دیجئے ناریل کے گولے کو لیجئے بچوں میں بڑھ دیجئے فوٹو کو جیب میں رکھ لیجئے اب آپ جس اسٹری کے پاس میں جائیں گے جس کو بھی آپ پانا چاہتے ہیں یا پتی ہو پتنی ہو پڑوس کا ہو کوئی بھی ہو جسے آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں بس اس کے پاس میں کھڑے ہو کر کے اپنے منہی من اس منطر کو بولیے گا جو اسکرین کو پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور بولنے کے بعد میں آپ واپس آ جائیے اب کتنا بولنا ہی یہ بھی سمجھ لیے پہلی بار جب آپ صدھ کریں گے اس کو تو ایک ہزار آٹھ بار پڑھیں گے اور نیلویہ گولہ خوڑیں گے فوٹو سامنے رکھاؤ پرات نہ کریں گے کہ اسی کو ہم اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد میں آپ کو اس منطر کو صرف اور تیہتر مرتبے آپ کو پڑھنا ہے صرف سات اور تین بار اس منطر کو آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ دیں گے وہ آپ کے ترنت وش میں ہوگا کاریس سچ ہونا چاہیے سچا پیار ہونا چاہیے کوئی من میں کھوٹ نہ ہو سچا لگاؤ ہو تو یہ اثر ایک دو سیکنڈ نہیں پانچ دس سیکنڈ کے اندر ترنت کرتا ہے دوستوں اگر آپ اس اپائے کو کرنا چاہتے ہیں ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے اور اس اپائے کو کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آگیا لیں آگیا لینے کے لیے آپ کو ہمارے چینل کا سب سے پہلے سبسکرائب کرنا ہوگا اور اس ویڈیو کے اوپر کمنٹ میں اپنا نام لکھ کے